انسان دیوس بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسة لا يدخلون الجنہ تین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک العاقل لیوالدی ہے نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو دیوس آدمی اور نمبر تین والمرأة المترجلتو وہ خاتون جو مردوں کی طرح اپنی چال ڈال رکھے تو یہ تین جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو تین تیسوں بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان دیوس بنے دیوس کسے کہتے ہیں دیوس کہتے ہیں کہ اس کی گھر والی کے پاس یا اس کی بہن بیٹی ماں کے پاس کوئی غیر شخص آئے اور ناجائز تعلق رکھے اور وہ خاموش رہے اسے معلوم ہے کہ میرے گھر میں ایک غیر محرم شخص آ رہا ہے اس کی گھر والی کے ساتھ اس کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ وہ غلط تعلق رکھتا ہے اور یہ خاموش رہتا ہے مسکراتا ہے اسے پسند کرتا ہے آپ نے کہا یہ دیوس بے غیرت انسان ہے کہ جب یہ دیکھ رہا ہے تو اس کی ایمانی غیرت کہاں چلی گئی کہ غیر محرم اس کے گھر میں آ کر اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے اور وضع قطع رکھے اور یہ خاموش رہے تو کتنے سخت الفاظ میں وعید ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے ان میں پہلا شخص والدین کا نافرمان دوسرا شخص دیوس اور تیسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابیت اختیار کرے دوسری روایت میں ہے مسند احمد کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاست ان قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے نمبر ایک مدمن الخمر شراب پینے والا نمبر دو والعاقل لیوالدیہ والدین کا نافرمان اور نمبر تین والدیوس دیوس انسان تو دیوس اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے پاس اپنی بہنوں بیٹیوں کے پاس غیر محرم کی آمد و رفت کو دیکھے اور اسے منع نہ کرے خوش رہے تو یہ دیوس انسان ہے اس لئے اس گناہ سے بھی انسان بچے آج کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ خود غیر محرموں کو بلایا جاتا ہے بیٹھک میں اور اپنی گھر والی کو بلا کر تعرف کراتے ہیں کہ یہ میری گھر والی ہے یہ میری بیٹی ہے یہ بہن ہے غیروں کے ساتھ بیٹھا کر اس کی سلفیاں کھچواتے ہیں تصویریں کھچوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب انسان ایسے غیر محرموں کو اپنے گھر لاتا ہے آزادانہ ان کا اختلاط اور ماحول رکھتا ہے پھر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں ایک واقعہ اردو کی کتاب ہے ناقابل فراموز سچے واقعات اس میں ایک شخص نے اسی طرح اپنے دوستوں کو گھر بلایا اور گھر بلا کر بٹھایا اور اپنی گھر والی کو کہا ان کے لئے چائے بنا کے لاؤ گھر والی لائی تو اسے ان کے ساتھ بٹھا کر تصویریں بنوائی اور اس پہ خوش ہوا اور اپنی گھر والی کا ان سے تعارف کروایا اب جب انہوں نے اس کی گھر والی کو دیکھا تو اللہ نے اس کو حسن دیا تھا اب یہی جتنے دوست تھے اگلے دن آئے اور آ کر اوپر سے پھلان کر اندر داخل ہوئے اس شخص کو قتل کر دیا اور اس کی گھر والی سے سب نے مو کالا کرنے کے بعد اسے بھی قتل کر دی تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ یہ آدمی خود دیوس بنا شریعت کے خلاف چلا غیر محرموں کو جب گھر میں داخل ہونے دیا آزادانہ ماحول اور اختلاف رکھا تو پھر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں جن گھروں میں پردے کا احتمام ہوتا ہے جو اللہ رسول کے حکم پہ چلتے ہیں وہاں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں اس لئے تین تیسوں بڑا گناہ ہے کہ انسان بیوس بنے امام زہابی لکھتے ہیں لا خیر فی ملا غیرت لہو اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس شخص میں غیرت کوئی نہیں کہا جس میں غیرت کوئی نہیں اس میں بھلائی کوئی نہیں تو یہ ایک ایمانی غیرت کا تخاظہ ہے کہ انسان اپنی گھر والیوں کو بہنوں کو پاک دامنی کا درست دے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر محرم داخل ہوا اور آپ نے اسے اس حرکت میں دیکھا تو اسے قتل نہیں کر سکتے قانون کو انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا یہ قاضی وقت کا کام ہے اگر آدمی اس طرح دیکھے کہ عورت کا کسی غیر سے تعلق ہے سمجھانے سے وہ بات نہ سمجھے تو شریعت میں اختیار طلاق کا دیا ہے کہ انسان ایک طلاق دے کر اسے جدا کر دیں قتل کا اختیار نہیں دیا اس لئے کہ قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں نمبر ایک کوئی شادی شدہ زنا کرے چار گواہوں سے ثابت ہو تب جائز ہے قتل اور نمبر دو کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا اور نمبر تین کوئی مرتد ہو جائے اس کے علاوہ قتل جائز نہیں تو بارحل خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں میں تین تیسوں بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دیوس بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کا غیروں کے ساتھ تعلق بنائے اور غیروں کو گھر آنے دے اور ان کی آمد و رفت پہ خوش ہو تو آپ نے اس پہ لانت کی ہے